کیوں مانٹ رہے ہیں کیوں موٹ خریدنا چاہتے ہیں کس سیٹ کے لئے خریدنا چاہتے ہیں یا بدنار کو خریدنا چاہتے ہیں مول نہیں ہے دتنگاہ کوئی پیدا نہیں ہو جو خرید سکے اور آج دیکھا رہے ہیں آج آدھی واسیوں کو آکے یہ کہہ رہے ہیں ارے صاحب دتنگاہ بن گئے تو ہمارے تھے دو منتر تھے آدھی واسیوں کے اب دیکھو ہٹ گئے ہیں ہمارے لیاو ہمارے لیاو علاو جی کہنے جائے زندہ بات جائے گیر راجمتک سنگٹھن ہے جائے راجمتک سنگٹھن نہیں ہم ساتھ ہیں انتودہ کے بھاو میں ہم ساتھ ہیں ہر ایک ور کو پوٹھانے کے ہم ساتھ ہیں ہیرہ لال علاوہ کی ٹکٹ میں میں نے مدد کری تھی پوچھ لیجئے ان سے نہ مانے تو چھیک ہے کری تھی میرا بھاو شبت لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آکے ہمارے یہاں پہ آدھی واسی بھائیوں کو کہہ رہے ہیں وشش طور کچھ نہیں کریں وہ دلت بستیوں میں جانے آدھی واسی مپس جانے ان کو لینے کو ان سے کہہ رہے ہیں ارے دیکھو ایسا منتری تھے امم سنگار جی سے لے کے ہنی بھگیل جی سے لے کے کانتلال بھوریہ جی سے لے کے یہ کتنے دنوں بدنا ہو رہا ہے جب منتری تھے کون سے جنکن لان کا کام کر گئے جب منتری تھے کتنے پیسے ان کے منترالے سے دے دی جب منتری تھے کمال ناج جی اپنے پورے جیون میں ماتر تین بار بدنا اور بدھا رہے ہیں ماتر تین بار پچاس سال کے اندر میں منتری رہے ہوں گے مکشمنتری رہے ہوں گے مدر پردیش کے ایک بار جب ہم نے چوپارٹی پر رکھا راتلام سے بدھا رہے تھے چوناؤ کے پورے پرچارت سندھیا جی صاحب ہم ان کے سوادھ پر آتے ہیں دوسری بار ناگدہ کی صبح میں آئے یہ کہنا ہے کہ مجھے ووٹ دو پھر سے مکشمنتری بنا دو تین سی بار کوٹیشور کے سواہ میں اور کیا کہے گئے کیا اپیل کر گئے بدنا اور کے مداتاؤں سے وہ کہے گئے کہ ہاں میرے کو ووٹ دو گے تو بدنا اور کا منتری تو نہیں بناوں گا لیکن مکشمنتری جڑو دے دوں گا میں آپ کو چندوڑا جیسا رکھوں گا ارے کستر رکھ گا بھائی سوڑا سو کروڑ دیا تھا سوڑا ہجار کروڑ دیا تھا شندوڑا کیا آپ نے تو نہیں دیا تھا لڑنوں پڑے ہمارے نرو لی نرمدہ تو اردگان کر رہا اور ٹیم نہیں تھوڑا اور موکشمنتری نے کیوں چاہیے بھائی موکشمنتری تو ہمارے پاس ہے موکشمنتری تو ہے مدی پر دیشن بدنا اور کو چاہیے دیکھا ہے اور آج آپ بتائیے چلیے کوئی آپ کو کچھ کہہ دے کہ راج وردن سنگھ جتی گاؤں کو ووٹ مد دو اسے لاب کیا ہے بندنا اور کو کیا لاب ہے بندنا اور کو چلو بڑھوال کو کیا لاب ہے بتائیے مد داتا مد دیتا ہے پچھلی بار ہم نے مد دیا وچن پتر کے آدھار پہ میں دور آتا ہوں وچن پتر میں کیا لکھاتا ہوں ہم گئے منصور راہل گاندی نے کھلی سوا میں کہا سموچے مد پردیش کے سموچے کسانوں کا کرزہ دس دن میں معاف اور دس دن میں معاف نہ ہوگا تک گارے دن مقشمتی بدل دیں گے آپ مجھے بتائیے بڑھوال میں دسویں دن کونسا ایسا کسان ہے جس کا کرزہ تھا اس بینک نے اس کرزے کا اناپتی پرمانپتہ انوسیس کو دے دی ایک کسان کا نام بتائی دسویں دن چلیے مد پردیش میں بتا دیجئے پورے مد پردیش میں دسویں دن کملنات جی کی شفت لینے کے بعد ایک کسان کا نام بتا دیجئے بینک کا ریکارڈ بتا دیجئے وہ سرٹیفکٹ مجھے لا دیجئے جو بتا دے کہ اس کسان کا دسویں دن کرزہ ماف ہو کہ اس کو بینک سے انوسی مل گئی ایک کسان میں سنڈیاس لے لوں گا ایک کسان بتا دے سمو چیمت پردیش میں ایک کسان کیا گیارے دن کملنات جی نے مستیفہ دے دیا دے دیا رگ کل ریت صدا چلی آئے پھر مکی منتری من میں آواز قیدکار کی بات کری گئی وچن پتر میں لکھا ہے ریکارڈ میں ہوگا سب کے پاس میرے پرانے ساتھوں پاس ہوگا جو میرے ساتھ گئے تھا گلی گلی محلے محلے آپ بتا دیجئے اس کارکال میں بڑھوال میں ایک کٹیر منجور ہوا پتہ ہو کوئی ہے چلی بڑھوال چھوڑی چھوٹا پورے مدی پردیش میں بتا دیجئے پورے مدی پردیش میں ایک کٹیر منجور ہوا اس کارکال میں ایک کٹیر میں پتہ ہے کیوں نہیں ہوئی میں شنگرانٹ آتی ہے کچھ پیسہ کندر دیتا ہے راج نے پیسہ ہی نہیں دی بیمے کا میچنگرانٹ پیسہ نہیں بھرا راج محلہ کے سمو کے کرزے معافی کی بات ایک محلہ کے سمو کا نام بتا دیجئے جس کا پندرے مہنے میں کرزہ معافی ایک بڑھوال میں چلیے مدی پردیش میں بتا دیجئے ایک آن ریکارڈ کیا نا ایک بتا دیجئے یوہوں کے روزگار کی بات ہوئی چار ہزار روپے بھتتا مہینے کا بڑھوال میں کوئی ایک نوجوان جس کو چار ہزار روپے مہینے بھتتا مہینے ایک ایک نوجوان چلیے مدی پردیش میں بتا دیجئے ایک نوجوان پانچ روپے دودھ پہ بونس ایک کسان کوئی عشق جی آپ کو مل گاہ بینس کنے کا نا ناران چودری جی آپ کو مل پانچ روپے بونس ملی پہ بھتتا بھگیل صاحب آپ کالو سنگی آپ پروہ جی آپ چلیے مدی پردیش میں بتا دیجئے ایک کسان جس کو پانچ روپے کا دودھ پہ بونس ایک کسان ایسا میں پورا بڑھ سکتا ہوں اب آپ بتائیے کون گددار کون دھوکے باز کس نے چھل کیا کس نے لوگ تنتر کا حرن کیا کون چھدم ویس میں جیسے راون سادو روپ میں جیتا میا کے بکشان دے گولپن میں ماتا سیتا چلی کہ حرن کرا لنکا چلے گئے اور ہو گئی پوری رامائن تو یہ سونے کی لنکا جو تھی ماننیہ ویاباری کملنات جی کی کہ ہم نے گلت کیا اس کو جلا کے کیا انہوں نے جھوٹ بول کے ہمارا مت نہیں لیا میں نے پرمانت کیا آپ پانچ سات چیزیں ہیں جو ایک بھی جس پہ کھرا لیں کیا ہو سکتا سولہ ہزار کروڑ روپیہ کی وہاں پہ چندوار جو روزگار کادکار کھالی آواز کادکار کھالی کساز مطلب مہفی کھالی مہلا سکتا اور میں نے تو تب بھی کہہ دیا میں نے جو ستائیس دسمبر دوہار اٹھا رکھو کہا پھر میں نے کہا کہ میں نے کہا ساب آپ کا ٹائم اپ ہوگی کچھ نہیں کیا کروگی کھتی کر لیں گھر پہ جائے کرنا ہے کیا ہے بڑی بات ہوگی راجنیتی کو جیون کانتھ تھوڑی ہے اور میں نے تو چار جون دوہزار سولہ کو جو میرے آپریشن کے بعد میں لوٹا تھا بدنا اور پہلی بار آپ لوگ نے سواغت کیا تھا منڈی پراغان میں سارج نے کھڑے مند سے اس مند پر سب بیٹھے سورگیر جتن سمجی کامدار تھے کانگرس کے فرطہ اکش کامن سن پٹیل تھے سمند سے تمام سورا جتو بیٹھا اور میں نے کہا تھا کھلے روح سے کہ اس کال میں جب میں بیمار رہا میں نے بہت آرچنتن مننگ کیا اور میں جلگتا ہے کہ میں گھر پہ جا کے تھوڑا سمیں اپنے گاؤں والوں کو دوں کچھ سمیں اپنے پریوار کو دوں کہتے ہیں نا جیسے یہ زندگی ذرا آہستہ چل کچھ کرس چکانا باقی ہے کچھ فرض نبھانا باقی ہے گفتار میں تیری چلنے سے کچھ روٹ گئے کچھ چھوٹ گئے روٹوں کو منانا باقی ہے روتوں کو ہسانا باقی ہے زندگی کچھ آہستہ چل ان ساسوں پہ حق ہے جن کا ان کو سمجھانا باقی ہے اے زندگی کچھ آہستہ چل کرس چکانا باقی ہے فرض نبھانا باقی ہے تو کچھ فرض میرا میری بڑھی ماں کے پرتیبی تھا جو بدوہ ہے کچھ فرض میرا میری بہن کے پرتیبی تھا جو بدوہ ہے جو بدوہ نہیں بہمان نہ کری گلتی سے نکلا لیکن جو مجھ سے آس رکھتی ہے کچھ اور لوگوں کے پتہ اوم گھر جیسے لوگوں کے کھڑے ہیں میرے سامنے میرے پتہ جیتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر آج وردہ وستہ میں ان کے بچے اچھے ہیں امریکہ پڑھ رہا ہے لیکن ان لوگوں کے پتہ میرا کرز ہے انہوں نے میرے پتہ کو بنایا ہے جو انہوں نے بنایا ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں آج کھڑے ہیں میں ان کو فون نہیں لگایا میں ان کو پیٹرول ڈیسل کا پیسہ نہیں دے میرا پرچار کرنے آئے بھتہ نہیں دیتا میں پرچار کر کے چلے گئے مجھے پتہ بھی نہیں لگیا مجھے کہیں گے مجھے دک گئے مجھے بنے نام لے لیا یہ جائیں گے کم سے سو گھروں پر جائیں گے جس گھر پہ بیٹھیں گے وہاں سے سب لے کے سمیٹھ کے لے جائیں گے کیوں 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 کی کمائیں گے مانا سمرپن ہے ہے ایسے لوگوں کا کرزہ مجھ پہ ہے ایسے لوگوں کی پرتیان دے گا مجھے لوگ کہتے ہیں وراثت میں آپ کو رات نیتی ملی ارے میرے کو دائت بھی ملا کرتا ہے بودھ بھی ملا اور جب میں نے آپ کا مت لیا اور میں نے شبت لی جا کے ودھان سبا کے لیے آپ کی بدنا اور کے پتہ تو میرا محمد کرتا ہے بد تھا مجھے اس لیے آپ نے ملائے گونگا بہرہ بن کے کھا رہوں چپچا بغری کے محملے کر بندی ہلاتا رہوں سب کے سامنے حق حدکار کی بات آئی کہ تو پرتکار ہوگا کیوں نے کرتا اور آج کیا ملائے بدنا اور کو جب سرکار آپ کی بنا دی ہم نے آپ کی اس لیے کہ میں یہ اس لیے کھڑا ہوں مجھے کوئی گمان بھرم نہیں ہے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائف بنایا چکتی آپ منترہ ہے تو آپ ہی کا ہے اور جب آج آپ کی سرکار بنی تو جہاں ایک کٹیر نہیں تھا ہم نے آواز پلس میں ستائیس ہزار کٹیر بدنا اور ادھان سبہ پورٹل پر درست کرا کے آپ کو ملنے والے خادہ نپرشیں گریبی ان مولن میں جہاں ایک نہ بٹی تھی اکیس ہزار آٹھ سو خادہ نپرشیں میں نے سینکشن کرا لی ہوا بدنا اور ادھان سبہ میں آپ کو ملٹ رہی جہاں ایک سڑک نہ ہوئی تھی ہم نے دو سو سے دھائی سو سڑکی کام چل رہے ہیں آج کی تاریخ جہاں جلے سے جلے جوڑنے کی سڑک چاہے آپ کی بیڑ کو لے کے ناؤدہ سے جوڑنے کی بات ہو چاہے ہماری ملتان سے لے کے جوہ سڑک کی بات ہو چاہے ہماری دو تحسلوں کو جوڑنے کی ہماری کھنڈگارہ سے لے کے کڑوت سے لے کے گاڑاوت کی بات ہو چاہے جو پچاس سال میں نے بن چکا آپ کی سادل پر سے دیکھے گون پورا کی ایک سڑک گیارہ کرو ایک ساڑک پوچھو سادل پر والوں سے سارے کھیت ان کے ادھر پوری برسات مٹک جاتے آپ کو دیکھت ہی پانی پیجہ لیونا ٹھیک نہیں چلتی پندرہ کروڑ کی فلورائیڈ میں سسٹیننس میں سپلیمنٹری میں نے پیسہ سنکشن آج کرا رہی ہے سارے چھوٹ رہے وہاں بھی کشن پورا چھوٹ رہے تنگی تھی وہ تنگی دو ان کے سنکشن اور جو لوگ آج ووٹ مانگیں بھرمت کرنے تمام منتری آرہے آج جاتے کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں ہم بھیل تم بھیل بھائی کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں ارے ہم بھیل تم بھیل ہم تو پڑھنینے بھی بامن لائی رہا بولنا نہیں چاہیے لیکن وہ اگدگت ہو گئے اس لئے میں ہو رہا ہوں آپ کو شرم آتی ہے جب آپ نے جاتے میں شادی کرتے کہنا نہیں چاہیے مجھے میں کہتا نہیں آمتور اور کیا آج آپ احسان جتا رہے ہو جب آپ کے بس منترال ہے تھے آپ نہیں آئے کام کرنے نہیں اب جب کام ہو رہا ہے تو اکھر رہا ہے آپ کو پیجل کا کام ہو رہا ہے سڑکوں کا کام ہو رہا ہے کٹیب جب بھونے جا رہی ہیں تھدن پرچی جب بنت رہی ہیں نرمدہ سولہ سو کروڑ کی یوجنا کیونہ نہیں آئے کمل ناجی اس کا ادھاٹن کرنے کیونہ نہیں چالو کروئے آپ کو کشی پدھار سکتے تھے ڈھائی کی یوجنا کرسے جو ہمارے بعد سینکشن ہوئی تو آدھے گھنٹے یہاں کیونہ نہیں پدھار سکتے تھے مانینی منتری جی تھے اسی بڑھال سے کئی بھاشان ہونے دیئے شریع لینے کے لئے تھے ارے میں تب مانتا جب آپ یوجنا منظور ہوتے ہی آکے پریس کونسز بدناور لے کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہی آپ کے لئے کیا اس کو ہم چالو کرو نہیں چاہتے ہیں اس لئے وہاں کرو اور وہ تو ہم نے کرائی ایک دن میں پوٹیشور میں وہیں ہم نے کہا مانینی مکھ مدیزی کے ساتھ اور گاؤں چھوٹ گئے جب ساڑھے چار سو میٹر لفٹ ہو کے پھری پندرہ سو فٹ لفٹ ہو کے نرمال جی کا پانی ہم بدناور لا رہے ہیں تو کیوں باقی گاؤں چھوٹ گئے اور سہر شروع نے سویکار کیا وہیں پہ باقی بچے ہوئے گاؤں کی جن کی لاغت قریب سترہ سو کرڑوں نے کہا ان کو بھی ڈی پی آر میں لے کے ہم سویکر کر دیں بتائیے ایک دن میں تین تیس سو کروڑ بدناور کو سمرکت کر گئے کیا ہم نے گلت کیا کئی کم مل رہا ہے کئی گلت ہو رہا ہے پہلے کیوں نہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں یہ چنان میرا نہیں ہے یہ آپ کا ہے آپ کے بھوشکہ ہے دو ہزار کروڑ کے ادھوگوں کے پرستہ ہمارے پاس کشی آزارت ادھوگ لے گا مرچی ٹماتر پیال لسن مٹر چنا انگور سٹرابری امرود باس مکہ ہر فصل کی خبت نہیں ہو پروکوریمنٹ زون ویرہاوسنگ کوڑ سٹوریج ڈرائی پورٹ کے ادھارانہ ہے ڈرائی پورٹ ہنی ایسی زید ایسپورٹ زون تو انویسٹ کرتا ہے وہ ہی ریل و لائن لے کے آتا آتمندر میں بھارت کا سپنا ساکار کرتے ہو ووکل فا لوکل 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 ٹو گلوبل یہاں چرت آرت کریں آپ یہاں سے دھار جلے مدی پردیش دیش میں نہیں آپ شکاگو لندن پیریس نیو یورک فرانکفورٹ لزبن کوئیت دبائی جہاں چاہے اپنا اتفاق بنا کے بیتے ٹیکس فری فورن کرنسی آپ کو آئے کہہ برا ہو رہا ہے اس پورے نیویش میں پرانا بکتور پر سات سے آٹھ ہزار روزگار اور جب پورا ہوگا اٹھائیس ہزار روزگار کا نو شجن ہماری بدناور ودھان سبا کہہ گلت برا ہو دو لاکھ چار ہزار مدداتاؤں کی ودھان سبا میں اٹھائیس سے تیس ہزار نو روزگار ہمیں اپلپ دھو بدناور کی دھرتی پر کیا آئے ہمیں نہیں چاہیے کہہ بدناور کا ادھکار نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہو سکتا نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ کا چناؤں ہے ان اٹھائیس ہزار روزگار کے لیے مددان ان کٹیروں کے لیے مددان ان سڑکوں کے لیے مددان راجوردان سنگھ دھتی کہاں وہ ودائق بنانا پرتیق مات رہے مجھے تو بچپن نے بنا دیا تھا آپ لوگ یہ چناؤں اور ان کے مددے کیا ہیں ارے وہ راجوردان سنگھ نے گدہ دی ارے لوگ تنتر کی حد ارے اتنے کرو ارے بھئی تمہیں پاس ہے ہی نہیں میرا مول ہی نہیں ہے اور لوگ تنتر لوگ تنتر کا آنکھلن ہوتا ہے ووٹنگ پرسنٹیج سے پچھلے چناؤں میں باجپا کا ووٹنگ پرسنٹیج کانگرس سے زیادہ تھا آن ریکارڈ زیادہ تھا مددی پردیش میں کانگرس سے زیادہ ووٹ لوگوں نے بی جے پی کو دیا آن ریکارڈ میں نہیں کہا یہ بات اللہ ہے کہ کچھ سیٹوں کے ہیر فیر میں سنگھل گیا جسے رائے شکراوال جی یہاں سے لڑ لی ووڈ بٹا کئی جگہ اور ہوا منصور نیمچ میں تمام سیٹے ایسی آئی سمندر سنگھ پٹیل لڑ لی اور لڑ لی تو یہ آنکھلن جنتہ کرتے جنتہ کرے گی کیا دیکھ تین تاریخ ہو چناؤ ہے تیسرا کھانا ہے امیدار آپ کے سمکش یاچک پر رکھ میں کھڑا ہے دل میرا منش پہ ہے کربد ہوں پراتھ نہ اب وہ تو کھر کئی بات ہیں گانے بھی ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے ہے نا لوگوں کا کام ہے کہنا اور ایک گانا اور پرانا مجھے یاد ہے میں نہیں پتہ رہا رہے ہیں جو ان کے مکہ منتری کارکال میں اگنی اتر جی بڑا اچھا گاتے ہیں کامرہ سیوازل کے ادھا ان سے پوچھئے کہا 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 کہ سنائیں کئی منچوں میں گیا ہے ان کے ان پہ گانا تھا او گڑوں کے راجہ اجالوں کے دشمن تیرا مسکران گزب دھا گیا ہے رائے صاحب پتہ رہے ہیں آج پھر سے ہماری طرح سے سلام کہیے گا اور گانا سنائیے گا بھوت کی یاد دلائیے گا بھوشکہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں تصویر بھی دکھائیے گا کوئی تلنا